امام حاکم آپ نے بھی ذکر کیا کہ جب حضر تیاری المتزا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے کہا گیا یعنی آپ زخمی تھے تو آپ سے کہا گیا آپ دنیا سے جا رہے ہیں ہمارے اوپر کسی کو خلیفہ مقدر نہیں کریں گے اب دیکھیں مولا کائنات کا فرمان سنیں آنکھیں کھول کے سنیں اور کان بھی اپنے کھول کے سنیں جو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے لئے وسیعت فرمائی ہے خود مولا کائنات کا فرمان سرحت کے ساتھ موجود ہے حضرت ہمارے اوپر کسی کو خلیفہ مقرر نہیں کریں گے فرمایا مستخلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاستخلیفو کیا حضور نے خلیفہ بنایا تھا کہ میں بناوں جب سرکار نے نومینیٹ نہیں کیا معین نہیں کیا تو میں کیسے کر سکتا ہوں میں تو سرکار کا غلام ہوں نا میں تو حضور کی اقتداء کروں گا نا آقا کے فرمان کے پیچھے حضور کے عمل کی اتباع کرتے ہوئے میں بھی کسی کو خلیفہ نہیں بناوں گا لیکن فرماتے ولیکن یہ جملہ سنیوں کے سینے میں ٹھنڈ ڈالنے والا شان صدیقی اکبر کی ہے فرمان بولا علی کا ہے آپ فرماتے ہیں میں کسی کو خلیفہ نہیں بناتا کیونکہ سرکار نے نہیں بنایا لیکن اگر اللہ نے تمہارے ذات بھلائی کا ارادہ کیا نا تو اللہ تمہارے دلوں میں خود ہی یہ ڈال دے گا کہ تم میں سے جو سب سے اچھا بہترین آلہ ہوگا نا تم خود بخود ہی اس کو خلیفہ مقرر کر لوگے اگلا جملہ سنو فرماتے ہیں جس طرح سرکار نے خلیفہ نہیں نہ بنایا نام نہیں لیا کسی کے حق میں وسیعت نہیں کی لیکن حضور کے بعد تمام صحابہ میں سب سے آلہ تھا افضل تھا اکمل تھا بہترین تھا جس طرح سارے لوگ ان کی خلافت پہ جمع ہو گئے تھے اسی طرح تم بھی میرے بعد سب سے بہترین بندے پہ جمع ہو جو گے کتنی سراحت کے ساتھ امام حاکم نے حضرت مولا کائنات علی و متضاشر خدا کا فرمان یہ نکل فرمایا اس سے بدہ چلتا ہے کہ اہل سنہ کا جو عقیدہ اور نظریہ ہے کہ حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ حضرت ابو بکر صدیق کا نام لے کے خلیفہ بنا دیکھیں ہم ابو بکر صدیق کو خلیفہ مانتے اور خلیفہ حق مانتے لیکن ہم انصاف کا دعوان نہیں چھوڑتے ہم نے کبھی یہ دعوان نہیں کیا کہ حضور نے وسیعت فرمائی ہاں اشارے فرمائے ہیں وہ ہم ثابت کریں گے دکھائیں گے درجنوں کتابوں سے سینکڑوں کتابوں سے ہم دکھا سکتے ہیں امام حاکم اس حدیث پاک کو نکل کر کے آپ فرماتے ہیں کوئی محترین اعتراض نہ کر دے کہ اس کی سندھ ٹھیک نہیں فرمایا بالکل اس کی سندھ صحیح ہے بے غبار ہے اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ نیبی اسی طرح کی حدیث اپنی کتابوں میں کورٹ کی ہے کچھ الفاظ مختلف ہیں یہ آپ کے سامنے تلخیص الشافی یہ ان کا شائخ الطائفہ جعفر توسی ہے جلد اس کی دوسری ہے کہتے لما قیل اللہ جب حضرت علی المرتضی شیر خدا کو کہا گیا الا توسی کہ آپ وسیعت نہیں کریں گے فرمایا فقال ما اوسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاوسی کیا حضور نے وسیعت کی تھی کہ میں وسیعت کروں اللہ اکبر یہ دیکھو یہ تمہاری کتابیں تمہاری کتابوں میں مولا کائنات کا فرمان اس کا ایک ایک لفظ بتا رہا ہے او میرا نام لینے والا او میرے حبداروں او میرے ملنگوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وسیع نہیں بنایا لہٰذا مجھے وسیع رسول کہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جوٹ منصوب نہ کرو فرماتے ہیں ولیکن ان اراد اللہ بن ناس خیرا استجمعہم على خیرہم کما جمعہم بعد نبیہم على خیرہم وہی بات کہا اگر اللہ نے بھلائی چاہینا تو پھر اللہ تم میں سے جو بہترین بندہ ہوگا اس پہ تمہیں خود بخود جمع کر دے گا تمہارے دل خود بخود اس کی طرف کھچے آئیں گے اور تمہارا دل کہے گا کہ اسی کو خلیفہ ہونا چاہیے جس طرح رسول اللہ کے بعد ہم میں جو سب سے عالی اور بہترین بندہ تھا ہم نے اس کو خلیفہ بنا لیا اللہ نے ہم سب کو اس پہ جمع کر دیا ہم سب کا اتفاق ہو گیا ہم سب کا اتفاق ہو گیا